اگر ہمارے پاس لسنس ہوتا ہمیں وہ سردی میں بقیدہ گاڑی چلانے کے لیے دیتے ہیں کیونکہ سردی بہت زیادہ ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں سکوٹی پہ یا سائیکل پہ چلانے سے اچھا ہے ہم آپ کو گاڑی دینے ہیں آپ گاڑی میں جائیں السلام علیکم ورحیم السلام علیکم کے ایسی عدیہ رسول اللہ والا علیکہ وصحابی کے ایسی عدیہ حبیب اللہ السلام علیکم ورحیز امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے میں بھی خیریت سے ہوں آج کا جو ہمارا ٹوپک ہے تھوڑا ڈیفرنٹ ہے کیونکہ اس میں ہم ڈسکس کریں گے کہ جو پاکستانی رومانیاں جا رہے ہیں ان کو کون سے سمان کی ضرورت ہے ان سے پاکستانی امیگریشن کون سے سوال کرے گی ان سے پاکستانی ایف آئی اے کون سے سوال کرے گی اور ان سے امیگریشن آف رومانیاں کون سے سوال کرے گی اور کون کون سے ڈاکومنٹ ان کو چاہیے ہوں گے جو کہ ان کو اپنے ہاتھ میں رکھنا ضروری ہوگا اور کون سا ایسا سمان ہے جو کہ انہوں نے رومانیاں لکھے جانے ہیں تو ایک دو بہت بھائیوں نے ایمی سے کہا کہ رانا صاحب یہ اس پر ویڈیو بنا دیں میں نے پہلے انفرمیشن کٹھی کی ایک بھائی سے بات کی ایمن کے دو تین سے کی لیکن سپیشلی ٹھینک ٹو رانا عمر حافظہ باز سے ہیں انہوں نے مجھے سارا بتایا کہ رانا صاحب کس طرح کر کے کیسے آپ بورڈنگ کریں گے کس طرح ایمیگریشن کے لیے ہوگی کس طرح آپ رومانیاں میں جائیں گے تو ان کا بہت سارا شکریہ جنہوں نے اتنی ساری انفرمیشن دی ٹائم نکالا اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سب سے گزاری شکر میری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں لائک کر لیں اور بیل والے ایک نوپیس کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیشن آپ لوگوں کو بروقت ملتا رہے سو گز اپنے ٹاپک کی طرف جانے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک دو چیزیں میں نے شیئر کرنی ہے ایک تو وہ بھائی جو کمنٹ سیکشن میں کچھ ادھر ادھر والی باتیں لکھتے ہیں میں کمنٹ سیکشن میں ہر ایک بندے کا پہلے ریپلائی کر دیتا تھا لیکن ابھی ایسا ہے کہ جب گروپ بن گئے ہیں تو ہر ایک بندہ میرے پاس گروپ میں ایڈ ہے تو کمنٹ سیکشن میں ٹائم ہی نہیں ملتا کہ میں کسی کو ریپلائی کر سکوں تو ایسے میرے بھائی جو کہ کمنٹ سیکشن میں آپ کے اچھا برا کہہ رہے ہوتے ہیں تو نیچے میرا نمبر چر رہا ہوتا ہے ہر بندے کو پتا ہے نیچے میرا نمبر چر رہا ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ مجھے فون کر لیں گے میسج کر لیں گے تو ہو سکتا ہے میں آپ کی اچھے سے پرابلم سول کر سکوں الحمدللہ میں راجبوت ہوں اور مجھے بڑے اچھے سے بتایا کس طرح کس کی پرابلم کو سول کرنا ہے تو یہ ان کے لیے ایک سائلنٹ میسج تھا تو نیکس ٹائم کمنٹ سیکشن میں بتانے سے بہتر ہے کہ آپ مجھے پرسنل ٹیکس کر لیں میں آپ کو کال کر لوں گا اور الحمدللہ میں آپ کو بڑا اچھے سے سیٹسفائی کروں گا جیسے کہ میرے میں بتایا کہ میں راجبوت ہوں اور ہمیں نا شروع سے بتایا جاتا ہے کہ لوگوں کو سیٹسفائی کیسے کرنا ہے یہ ان کے لیے سپیشل میسج ہے تو اپنے ویڈیو کو ٹاپک کی طرف چلتے ہیں کہ رومانیا جب آپ جاتے ہو پاکستان سے تو ایسی کون سی چیزیں ہیں جن کا آپ نے خیار رکھنا ہے اور ایسا کون سا سمان ہے جو پاکستان سے آپ نے لے کے جانا ہے اور ایسے کون سا سوال ہیں جو ایف آئی ہے امیگریشن اور وہاں پہ آپ سے کیا جاتا ہے امیگریشن آف رومانیا میں تو سب سے پہلے میں نے ایک دو چیزیں لکھ لی ہیں یہاں پہ کہ مجھے بھی بھولنا جائے کیونکہ اتنا کچھ بندے نے پریکٹیکل کیا ہو میں قطر تو گیا ہوں سعودیہ گیا ہوں لیکن یورپ کا مجھے آئیڈیا نہیں ہے کس طرح ہوتا ہے لیکن سیملار ہی ہوتا ہے ہر جگہ کا سب سے پہلے بھائی نے جو مجھے چیزیں بتائی اس نے کہا کہ سب سے پہلے جب آپ ائرپورٹ میں جاتے ہیں انٹر ہوتے ہیں سب سے پہلے جی آپ کا سمان چیک ہوگا یعنی جو آپ سمان لے کے جا رہے ہو وہ آپ کا چیک ہوگا اس کا ویٹ میں ساتھ میں بتا دیتا ہوں یہ جی آپ کا جو ویٹ تیس کیجی یعنی کہ تیس کلو آپ وزن لے کے جا سکتے ہیں رومانیا میں جو آپ کا بیگ ہوگا اور سات کیجی آپ بائی ہینڈ لے کے جا سکتے ہیں جو کہ نورمل ایک ہر جگہ پہ چلتا ہے یعنی ٹوٹل آپ سینتیس کیجی سمان لے کے جا سکتے ہیں رومانیا میں اس کے بعد جی جب آپ کا سمان چیک ہو جائے گا آپ چلے جائیں گی ٹیگر کانٹر کی طرف جو بلے تریول کر چکے ان کو تو آئیڈیا ہے جو نئے بننے ہیں ان کے لئے سپیشل ویڈیو بن رہی ہے تو آپ جب ٹیگر کانٹر کی طرف جائیں گے تو آپ اپنا سمان جمع کروا دیں گی وہاں آپ کی ٹیگر وغیرہ ہوگی ہر چیز ہوگی یعنی چیک ویک ہو جائے گی جو وہاں پہ چیکنگ کرنی ہے آپ کی ٹیگر وغیرہ تو وہاں پہ جا کے آپ کا سمان جمع ہو جاتا ہے اس کے بعد جی آپ جاتے ہو ویٹنگ روم کی طرف ٹھیک ہے جب آپ ویٹنگ روم کی طرف مارچ کرتے ہو مارچ ہی ہوتا ہے تو جب آپ ویٹنگ روم کی طرف جاتے ہیں تو وہاں پہ دو کاؤنٹر ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے امیگریشن آف رومانیاں کا اور ایک ہوتا ہے ایف آئی اے پاکستان کا امیگریشن آف رومانیاں آپ کا ویزا چیک کرے گی یعنی جو پاسپورٹ پہ آپ کا ویزا لگا ہوا ہے ان کے پاس وہ سینسر ہوتے ہیں وہ لگاتے ہیں وہ چیک کرتے ہیں کہ ریل ہے یا فیک ہے اس کے بعد آپ کا کانٹیکٹ لیٹر چیک کیا جاتا ہے یعنی کہ آپ کا ویزا چیک کیا جاتا ہے امیگریشن آف رومانیاں جو چیک کرتی ہے اور نمبر ٹو آپ کا کونٹیکٹ لیٹر جس کو آپ آفر لیٹر بھی کہہ سکتے ہیں وہ چیک کیا جاتا ہے کہ آیا کہ اس کو انہوں نے بلایا بھی ہے یا نہیں تو یہ چیزیں آپ نے ہینڈ میں رکھنی ہے یعنی اپنے ہاتھ میں رکھنی ہے بہت سارے بھائی کہتے ہیں ورک پرمٹ ورک پرمٹ ادھر چیک نہیں ہوتا وہ آگے جا کے بتاؤں گا کہ ورک پرمٹ کہاں پہ چیک ہوتا ہے تو بے شک ایکسپائر ورک پرمٹ بھی ہو لیکن ورک پرمٹ آپ کے پاس ہونا چاہیے تو امیگریشن آف پاکستان آپ کا چیک کرے گی ویزا چیک کرے گی اور آپ کا کونٹیکٹ لیٹر جسے آپ آفر لیٹر بھی کہہ سکتے ہیں وہ چیک ہوگا جب وہ اس کی تسلی کر لیتے ہیں اس کے بعد جی وہ آپ کو ایف آئی اے پکڑ لیتے ہیں جیسے ہی آپ ادھر سے نکلتے ہیں تھوڑا سا آگے سکپ ہوتے ہیں تو وہ ایف آئی اے والے کھڑے ہوتے ہیں وہ آپ سے سوال جوب کرنا شروع کر دیتے ہیں سم ٹائم وہ آپ کو الگ سے کمرے میں بھی لے جاتے ہیں اب وہ سوال کیا کرتے ہیں میں پہلے آپ کو وہ بتا دوں جیسے ہی وہ ایف آئی اے والے آپ کو پکڑتے تو نہیں کہہ سکتا آپ کو چیکنگ وغیرہ کرتے ہیں تو آپ سے کچھ سوال پوچھ سکتے ہیں جو کہ میں نے لکھ لی گئے اس میں وہ پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کہاں جا رہے ہو یعنی کہ بولنا تو انہوں نے اردو میں ہی ہوتا ہے انگلیش میں تو نہیں ہوتا لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں یعنی کہ اس طرح کر کے وہ پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کہاں جا رہے ہو ٹھیک ہے آپ نے یہ جوب کہاں سے حاصل کی یہ بھی پوچھ سکتے ہیں اس کے بعد اس نے پوچھا ہوا ہے یعنی کہ آپ نے کتنے پیسے پے کی ہیں اس ویزے کے لیے یہ بھی اس نے پوچھا اس نے بولا کہ آپ کا سٹیکر جو ہے وہ جیلی ہے اس نے کہا نہیں یہ فیک نہیں ہے وہ پیچھے امیگریشن نے چیک کیا وہ ایک سٹوری الگ ہے میں اس پر الگ ویڈیو لے کے آنگا یعنی کہ اس طرح کے وہ سوال آپ سے پوچھ سکتے ہیں ایف آئی اے والے کہ آپ کیوں جا رہے ہو کہاں جا رہے ہو کتنے پیسے پے کی ہیں آپ کا سٹیکر جیلی تو نہیں ہے یعنی کہ وہ سیمپل آپ کو بولوں تو آپ کا کونفیڈنس لیول چیک کرتے ہیں کہ آیا کہ یہ ان لیگل تو نہیں جا رہا حالانکہ وہ پہلے آپ کا سینسر مار کے چیک بھی کر لیتے ہیں کہ آپ کا جو ویزا ہے اوریجنل ہے پھر بھی وہ آپ کو الگ لے کے جا کے اور یہ سمجھ رہے ہیں اس چیز کے لیے آپ پہ پر پریشر ڈالتے ہیں آپ کا جیلی ہے ویزا جی یہ کر لیں بو کر لیں ایسے کر لیں ایک چیز اور میں نے نوٹ کی ہوئی ہے کہ یہ جو آپ کا آفر لیٹر ہوتا ہے یہ ہوتا ہے رومن لینگویج میں ٹھیک ہے تو آپ کو کیا چاہیے جو آپ کا یہ ڈاکومنٹ ہے جو کہ آپ فائل ریڈی لے کے جاتی ہو لڑکی کے ساتھ کیا ہوا کہ جب وہ ایمیگریشن سے نکلا تو فائل نے پکڑا تو اس نے جب چیک کیا تو انہوں نے کہا جی یہ تو رومن لینگویج میں اسے ٹرانسلیٹ کروا کے آؤ یعنی تنگ کرنے کے لیے ایسا انہوں نے بولا یعنی اس کا کوئی مطلب تو نہیں نہ بنتا کہ ہم رومن میں جا رہے ہیں رومانیا میں وہاں پہ تو رومن چلتی ہے وہ چیک کرے نہ کرے آپ کون ہوتے ہو رومانیا میں ایسا انہوں نے ویزا دے دیا آپ کہاں سے میں کون میں خام کھا تو وہ یہ احساب کرنے کے لیے جی وہ آپ کا چیک کرتے ہیں جی کہ آپ انگلیش میں کر کے جائے تو اس لیے میں آپ کو کہوں گا کہ آپ کے جو ڈاکومنٹ ہیں آپ کے جو رومن لینگویج میں ڈاکومنٹ ہیں اس کو آپ کو لازمی طور پر انگلیش میں کروالے تاکہ جو یہ بھائی کے ساتھ مسئلہ بنے وہ آپ لوگوں کے ساتھ کلکو نہ بنے تو آپ کے جو ڈاکومنٹ ہیں کوشش کریں جو رومن میں ہیں اسے انگلیش میں کنورٹ کروالے اس کے بعد جی جب یہ آپ کو انڈر پریشر کرتے ہیں آپ پہ پریشر ڈالتے ہیں کچھ بھائی ڈر جاتے ہیں لیکن میں آپ کو بتاؤں جو بھائی ڈرتا نہیں ہے جو کہ ہستا رہتا ہے انڈر پریشر نہیں ہوتا اس سے یہ پیسے بھی نہیں لیتے اور ان کی مجبوری بن جاتی ہے اس کو چھوڑنا ٹھیک ہے اور جو بھائی میرے جیسے چپ کر جاتے ہیں کہ نہیں نہیں یہ ہو گیا مر گیا ہائے ہائے کیا ہو گیا ہائے ہائے کیا ہو گیا تو اس کے لیے مسئلہ بن جاتے ہیں ٹھیک ہے اور جو بھائی تھوڑے کونفیڈنس ہوتے ہیں جن کو پہلے ٹریول کا پتہ ہوتا ہے ان کے لیے زیادہ یہ مسئلہ نہیں بنتا یہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو کہ پہلی دفعہ جا رہے ہیں یہ اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ چھوڑی چھوڑی چیزیں آپ کے لیے مسئلہ نہ بنیں ٹھیک ہے اس کے بعد جی بات کر لیتے ہیں جب آپ یہاں سے نکل جاتے ہیں آپ کو کلیر کر دیتے ہیں آپ جا کے جہاز میں بیٹھتے ہیں تو سب کوئی پتہ ہے وہاں سے آپ لینڈنگ کرتے ہو رومانیا میں جب آپ رومانیا میں لینڈنگ کرتے ہو اچھا سمان اس میں پہلے میں بتا دوں آپ کو وہ بعد میں بات کرتے ہیں سمان جی جو ضروری سمان ہے اگر تو آپ نے وہاں پہ سٹے کرنا ہے دو پوائنٹ ہے اگر تو آپ نے رومانیا میں سٹے کرنا ہے پھر الگ چیزیں ہیں اور اگر آپ نے رومانیا ساکر سکپ ہونا ہے پھر تو آپ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے سمپل آپ کے دو چار جوڑی کپڑے ہونے چاہیے اور آپ کے پاس ایک وٹریول سا بیگ ہونا چاہیے اور شولڈر بیگ ہو تو ہو نہیں ہو تو نہ ہو جس نے وہاں پہ سٹے کرنا ہے اس کے لئے کیا کیا چیزیں ہیں وہ میں بتا دیتا ہوں جس نے وہاں پہ سٹے کرنا ہے وہاں کا جو موسم ہے آنے والے دنوں میں زیادہ سردی ہو رہی ہے جو بھائی نے مجھے بتایا اس نے کہا رانا صاحب کپڑے جو بھی لے کے آئے گا وہ اپنے گرم کپڑے لے کے آئے سردی کے حساب سے اور اچھی خاصی سردی پڑتی ہے تو میں نے اسے پوچھا سمپل جلسی کوڑ یہ وہ پر اس نے کہا یہ سمپل جو پاکستانی ہوتے ہیں کوٹ ووڈ یہ وہ ایٹی سی یہ وہاں پہ نہیں چلتے میں نے کہا پھر اس نے کہا جب ہم مری جاتے ہیں ناران کاغان جاتے ہیں برب واری جہاں ہو رہی ہوتی ہے تو ہم وہاں پہ برینڈڈ یعنی کہ یوز کرتے ہیں کوٹ وغیرہ وہ اس نے لکھا بھی تھا میرے پاس کے جو ہائی لیول کے کوٹ ہوتے ہیں یعنی کہ جو تھوڑے اچھی ہوتے ہیں پھرینڈڈ ہوتے ہیں آپ وہ لے کے جائیں تاکہ آپ کی سردی کبر ہو یہ نہیں کہ آپ مو اٹھا کے میرے جیسے کوئی دو تین از آر والا کوڑ لے اور رومانیاں چلے جائیں آپ کوئی اچھا سا لے کے جائیں گے تاکہ آپ کی جو سردی ہے وہ کبر ہو سکے اور پروپر آپ نے سردی والے کپڑے ہی لے کے جانے ہیں شلوار کمیز جس نے لے کے جانے اس کی اپنی مرضی ہے چلتا ہے وہاں پہ ٹوزر شرٹی ہے پینٹ شرٹ تو کامی ہوتی ہے ٹوزر شرٹی دار چلتا ہے اس کے بعد جی ہم بات کریں بڑا امپورٹنس ہے ہر بندے کو یہ پھونا چاہیے جب بھی آپ ٹریول کریں آپ کے پاس میڈیسن ہونے چاہیے میڈیسن میں کیا کیا ہونے چاہیے آپ کے پاس پینیڈول فلیجل ڈسپرین پونسٹران لینکوسین کیپسول ہو گیا یعنی کہ یہ جو نارمل نارمل چیزیں ہیں یہ لازمی لے کے جائیں کیونکہ ایک تو جب جس نے فرسٹران ٹریول کرنا ہوتا ہے وہ گون جا رہی ہوتی ہے پوری جہاز کی وہاں پہ بھی بندے کا دماغ خراب ہوتا ہے جب بندہ لینڈنگ کرتا ہے اور رومانیے کے فلائٹ بھی آپ کو پتہ ہے تھوڑی سی لمبی ہوتی ہے یعنی کہ وہاں ایک ساتھ چلتی ہے لیکن پھر بھی لمبی ہوتی ہے تو اس لئے آپ کو یہ چیزیں لازمی ہونے چاہیے آپ کے پاس میڈیسن لازمی ہونی چاہیے اگر آپ کا کوئی میجر ایشو ہے تو اس کی بھی میڈیسن آپ کے پاس ہونی چاہیے یہ نہیں کہا بس رومانیے کے لئے بھاگتے جائیں لیکن آپ کے پاس میڈیکل ہونا لازمی ہے اس کے بعد بات کر لیتے ہیں سمان کی اگر جس بندے نے وہاں پہ سٹے کرنا ہے اس کو چاہیے لال ملچی کی وہاں پہ بہت زیادہ کمی ہے ایک مہنگے ہیں وہاں پہ مسالہ جات اور ریڈ چیلی جس کو بولتے ہیں اس کی بہت زیادہ کمی ہوتی ہے کہتے ہیں جو پاکستان میں سپیشلی ہوتی ہے وہاں پہ نہیں ملتی ایک ریڈ چیلی اور چائے جو بندہ چائے پیتا ہے نہیں پیتا لیکن وہ چائے لازمی لے کے جائے وہ اپنے حساب سے لے کے جائے یہ نہ ہو کہ اوور لوڈیڈ ہو جائے وہ اپنے حساب سے لے کے جائے جتنا وہ افورڈ کر سکتا ہے یعنی سمپل سی چیزیں میں نے لکھی ہیں جس میں آپ آدھا کلو چاول وغیرہ اس کو بوائل کر سکو پکا سکو ہنڈیا بنا سکو تو اس طرح سمان بھی آپ لے کے جا سکتے ہیں جس میں آپ کا چمچ ہو گیا جس میں دو چار پلیٹے ہو گئی کیونکہ یہ سمان وہاں پہ ایکسپینسیو ہے لڑکوں نے مجھے بتایا ہے اگر آپ نے وہاں پہ سٹے کرنا ہے رکنا ہے تو یہ چیزیں لازمی لے کے جائیں باقی ہر بندے کی اپنی مرضی ہے کہ وہ ساتھ میں اور کیا کیا لے کے جاتا ہے لیکن یہ مسالے وغیرہ ہو گئے مرچے وغیرہ ہو گئی اور یہ آپ کا سمان پلیٹیں ہو گئی یا آپ کا ہنڈیا وغیرہ ہو گئی یہ چیزیں آپ لازمی لے کے جائیں اگر آپ نروانیہ میں سٹے کرنا ہے یہ ہو گیا اس کے بعد جی سمان کی بات کر لیتے ہیں جی بہت سارے بھائی پریشان ہو جاتے ہیں کہ جی ہم نے پاکستان میں سمان جمع کروا دیا ہے تو کیا ہمیں سمان جب ہم وائے کے ساتھ دبائی اتریں گے تو کیا ہمارا دوبارہ سے سمان دبائی میں اترے گا اس کے بعد ہم کیری کریں گے اس کے بعد جو نیا جہاز ہوگا نئی فلائٹ ہوگی کنیکٹنگ فلائٹ ہوگی کیا ہم اپنا سمان ادھر رکھیں گے تو یہ بہت سارے بھائیوں کا لوجک ہوتا ہے جیسے کہ میرا بھی تھا جب میں گیا تھا مجھے بھی پریشانی ہوئی تھی تو ایسا نہیں ہوتا جب آپ ایک بار اور پاکستان میں اپنا سمان جمع کروا دیتے ہیں تو آپ کا سمان ڈریکٹ آپ کو رومانیا میں ملتا ہے آپ کا سمان دبائی میں یا آپ قطر میں सٹے کر رہے ہیں یا آپ رومان میں کر رہے ہیں تو آپ کا سمان ڈریکٹ وی آپ کو رومانیا میں ہی ملے گا یہاں پہ آپ کا سمان در ادھر نہیں ہوگا وہ پریشان نہیں ہوتا اس کے بعد بات کر لیتے ہیں رومانیا جب آپ چلے گئے وہاں پہ کیا مسئیبتیں مشکلات اور میں نے ایک ویڈیو بنانی انڈیپوٹیشن وغیرہ یہ ایٹی سی یہ کیا سین ہے اچھا جی اس میں میں آپ کو بتاؤں کہ جب آپ امیگریشن آف رومانیا میں جاتے ہیں وہاں پہ آپ کی دو چیزیں چیک ہوتی ہیں ٹھیک ہے مین اس میں ایک آپ کا ورک پرمٹ آپ نے لے کے جانا ہے بے شک اکسپائر ہے نہیں ہے آپ نے اپنا ورک پرمٹ لے کے جانا ہے ساتھ میں اور دوسرا آپ کا پاسپورٹ چیک ہو پورے کام میں کتنا ٹائم لگ جاتا ہے یعنی کہ آپ کا ورک پرمٹ چیک کرتے آپ کا پاسپورٹ چیک کرتے امیگریشن اور رومانیا کم از کم تین گھنٹے اور زیادہ سے زیادہ ساتھ سے آٹھ گھنٹے بھی لگا سکتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ آپ کے وہاں پہ پیچھے جو آپ کی کمپنی ادھر پھون کرتے ہیں کہ یہ بندے آپ کے آئے ہیں کہ آپ کو بندے چاہیے یا نہیں چاہیے تو وہ بتاتے ہیں کہ ہمیں بندے چاہیے تو وہاں پہ پھر آپ کا ریسیونگ والا بندہ آنا لازمی ہے اگر آپ کا کوئی بندہ ریسیونگ والا آئے گا تو آپ امیگریشن اور رومانیا سے جا سکتے ہیں اگر کوئی بندہ آپ کو ریسیو کرنے نہ آیا تو آپ امیگریشن اور رومانیا سے نہیں نکل سکتے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ بندہ فیزیکلی آئے وہ فون بھی کر سکتا ہے کہ ہمارے بندے ہیں ٹھیک ہے جی ان کو جانے دے یہ وہ انٹر نہیں ہوتا یہ ایک عجیب سی بات نکلی ہوئی ہے میں حیران ہوتا ہوں کہ ایک بندہ آئے گا اس کو یہ بندے پکڑائے گا ہاتھ پکڑ کے لے کے جائے گا بندہ باہر کھڑا ہوتا ہے وہ فون کرتے ہیں ہمیں بندے چاہیے میں باہر آیا کھڑا ہوں یہاں وہ کہہ دیتا ہے جی ٹھیک ہے جی میں آ رہا ہوں میرے بندوں کو آپ جانے دیں ان کو پتہ ہے کیسے جانا ہے کیسے نہیں جانا تو اس طرح کر کے آپ کا ریسیونگ والا بندہ ہونا آپ کے لئے ضروری ہے اور کم از کم تین گھنٹے لگ جاتے ہیں اس کام میں اور زیادہ سے زیادہ آٹھ نو گھنٹے بھی لگ جاتے ہیں یعنی اس کے بعد آپ کلیر ہوتے ہو اگر آپ کلیر ہوتے ہو تو آپ آگے رومانیا انٹر ہو جاتے ہو نہیں تو وہ آپ کو وہیں سے آگے نکلے نہیں دیتے ایرپورٹ سے وہیں سے آپ کو بھگا دیتے ہیں جس نے نہیں دیکھی میری ویڈیو ڈیپورٹیشن والی دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد ایک بہت ہی ضروری چیز جو کہ میں ہر ایک پاکستانی کو کہنا چاہوں گا آپ کا پاکستانی لیسنس آپ نے اپنا پاکستانی لیسنس لازمی لے کے جانے ہیں ٹھیک ہے اس کو انٹرنیشنل نہیں کروانے ہیں سیمپل جو آپ کا پاکستانی لیسنس ہے بے شک موٹر کار کا ہے ہیوی ہے ایچ ٹی وی ہے وہاں جا کے سیمپلی جیسے ہی آپ کا ٹی آر سی بنے گا آپ کا پاکستانی لیسنس جو ہے وہ چینج ہو جائے گا ویڈاوٹ رائی یعنی ایک چھوٹی سی امانٹ ہوتی ہے اس کی فیس وہ آپ پے کریں گے اور آپ کا جو ہے لیسنس ہے پاکستانی وہ چینج ہو جائے گا اب اس کے کیا کیا فائدے ہیں یہ تو اتنا بڑا ٹوپک ہے لیکن میں تھوڑا سا بتا دیتا ہوں آپ اس ڈرائیونگ لیسنس پہ وہاں پہ گاڑی چلا سکتے ہیں اس ڈرائیونگ لیسنس پہ آپ کو پتا ہے کہ وہاں پہ آپ گھر اگر لینا چاہیں کرائے وغیرہ پہ تو آپ دکھا سکتے ہیں کہ میرے پاس ٹی آرچی ہے میرے پاس لیسنس ہے یہاں کا اور مجھے گھر چاہیے تو ایزی لی آپ کو گھر مل جاتے ہیں اس کے لیسنس پہ آپ اگر ہیوی ہے یا دوسرا لیسنس ہے آپ ڈرائیونگ کا ویزا اپلائی کر سکتے ہو شینجن کا میرکا کا کینیڈا کا ٹھیک ہے اس کا بھائی یوکے کا جس کا بھی آپ کا دل کرے آپ ویزا اپلائی کر سکتے ہیں رومانین ٹی آرچی پہ اگر آپ کو پاس لیسنس ہولڈر ہے ٹھیک ہے اس کے بہت سارے فائدے ہیں اور جو بندے گئے ہیں انہوں نے بتایا کہ مجھے بھائی جو ہم لیسنس نہیں لے کے آئے ہم نے بہت سارا میس کی ہے اگر ہمارے پاس لیسنس ہوتا ہمیں وہ سردی میں بقیدہ گاڑی چلانے کے لیے دیتے ہیں کیونکہ سردی بہت زیادہ ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں سکوٹی پہ یا سائیکل پہ چلانے سے اچھا ہے ہم آپ کو گاڑی دینے ہیں آپ گاڑی میں جائیں اور آرام سے اپنی ڈریوریاں کریں تو لیسنس ہونا آپ لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے ویڈیو لمبی ہوگی ہے لیکن ایک چیز میں نے نوٹ کر کے بتا دیئے اگر ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی تو آگے شیئر کیجئے گا انشاءاللہ آپ سے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اللہ حافظ